اللہ کا فضل ہے آج بھی اتنی صدیوں کے گزرنے کے باوجود ہم اہل سنت ہیں جو ہو بہو اسی طریقے پہ قائم ہیں جو طریقہ رائج کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے اب یہاں یہ جو غیر مقلدین کی تراوی ہے پیچھے تو اس کا کہیں ذکر نہیں اس کی سنہ ولادت ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی کہ یہ آٹھ رکت تراوی کی تاریخ ولادت کیا ہے یہ فتوہ کب دیا گیا جیسا کہ اب دس رکت نماز تراوی کی ولادت جو ہے وہ اس صدی میں اس سال میں ہوئی اور اب حرمین شریفین میں دس پڑی جا رہی ہیں پہلے تاریخ میں کبھی بھی دس سنی پڑی گئی ہمیشہ بیس پڑی گئی ہیں تو پھر آئندہ لوگ تاریخ میں دس سال بعد صدی بعد یہ جو دس والی بات اگر کوئی چلاتا ہے تو اس کی تاریخ ولادت بتائیں گے کہ یہ دو ہزار بیس اسوی کی پیداوار ہے تو جس وقت آٹھ رکت نماز تراوی کا فتوہ دیا گیا تو یہ اتنی عجیب بات تھی کہ خود غیر مقلدین جو اپنے آپ کو آل حدیث کہلواتے ہیں انہوں نے اس کو رد کیا اور اس پر جس نے فتوہ دیا تھا اسے گمراہ کہا یہ میرے پاس جو کتاب ہے رسالہ تراوی یہ ایک غیر مقلد آلم دین یعنی وہابی جس کا نام مولانا غلام رسول انہوں نے لکھا ہے اب تو کسی وہابی کا نام غلام رسول ہونا یہ بھی بڑا بعید ہے بلکہ اس پر تو ان کا شرک کا فتوہ ہے لیکن اس وقت ابھی ان کا شرک جو ہے وہ اتنا پھلا پھولا نہیں تھا تو اس بنیاد پر غلام رسول ان کے علماء کے بھی نام تھے یہ فارسی میں اس وقت رسالہ لکھا آٹھ رکت تراوی کے فتوے کے خلاف اب یہ رسالہ جو ہے اس میں انہوں نے تاریخ ولادت لکھی ہے آٹھ رکت تراوی کی اور اس سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے لکھا ہے کہ اہد فاروقی سے لے کر بارہ سو نوے ہجری تک بارہ سو نوے ہجری ہے جب بٹالہ کے مولوی محمد حسین بٹالوی غیر مقلد وہابی نے آٹھ رکت کا فتوہ دیا کہ آٹھ رکت تراوی پڑی جائے تو اس پر میاں سنگھ کے غلام رسول نے فرسی میں رسالہ لے کر کہا کہ حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر یہ بارہ سو نوے تک آج تک امت تو بیس رکت تراوی پڑتی رہی ہے یہ آٹھ کی اب ولادت ہوئی ہے تو اس بنیاد پر یہ تقریباً ڈیڑھ سدی اس کی عمر ہے ساری ہم تو مکی مدنی تراوی پڑتے ہیں چودہ سدیاں پہلے سے جو آئی ہے یہ ڈیڑھ سدی والی ان کی ہے اور دس والی مزید بیدت ہے اور یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بیدت 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 کر کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جبکہ انہوں نے تو ایک پوری نماز ہی بیدت سے گھڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے آٹھ رکت نماز تراوی جس کو خود ان کے عالم دین نے ہی بڑا رگڑا لگایا اور کہا کہ آٹھ کو تراوی کہنا یہ گمراہی ہے ہرگز یہ دین کی بات نہیں ہے اب میں اس کے الفاظ پڑتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے یہ صفحہ نمبر تیس پر فارسی میں جو الفاظ ہیں جسے پتا چلے گا آٹھ رکت والوں کی تراوی کی ولادت یہ ہے ان کا مسلک جو ہے اس کی پھر پدائش کا بھی پتا لگ جائے گا ساتھی ان کے مسلک کی تراوی کیا سن ولادت جو ہے وہ یہاں ذکر ہے اور آگے اس پر پورا تبصرہ ہے یہ مولانا غلام رسول کہتے ہیں بعد حمد خدا و نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشنوئین نکتہ رابسم قبول کہ اللہ تعالی کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کے بعد سن اے سننے والے سن قبولیت کے کانوں کے ساتھ یعنی صرف اس طرح نہیں کہ سنی ان سنی کر دے سن کے قبول بھی کر درین آوان بارہ سو نوے ہجرت مقدسہ باز مردمان درعدد رکات تراوی کہ با استلاح احل حدیث کیام رمضان می گوین اختلاف می کنن کہ اس صدی میں کون سی بارہ سو نوے ہجری میں بارہ سو نوے تو اب ہے چودہ سو اکتالیس تو بارہ سو نوے ڈیٹ لکھ کے انہوں نے کہا کہ اس میں بارہ سو نوے میں قیام رمضان یہ بھی جگڑا ختم کیا کہ تراوی کے با استلاح احل حدیث قیام رمضان می گوین کہ تراوی کی رکتوں کے بارے میں جگڑا ہو گیا ہے وہ تراوی جس کو آل حدیث قیام رمضان کہتے ہیں تو یعنی یہ بتایا کہ تراوی اور قیام رمضان یا پس میں مترادف ہیں یہ کوئی جدہ جدہ باتیں نہیں تو اس بارہ سو نوے میں عدد رکات تراوی میں کیا ہوا کہتا ہے کچھ لوگ اختلاف می کنند اختلاف کرتے ہیں چنانچہ فازل محققے فتوہ نویشتہ کہ سنت یازدہ رکت اس کہ ایک فازل محقق آگے اس کو رگڑا دھگائے گا کہ اس نے فتوہ دیا ہے کہ کہ کتنی رکتیں تراوی ہیں گیارہ یعنی گیارہ کا مطلب ہے تین وطر اور آٹھ رکت تراوی ساتھ تین وطر بھی یہاں سے فتوے میں ہیں کہ اس نے فتوہ دیا ہے اور اس میں لکھا کیا ہے کہ و بہدیث سہی ہمی قدر ثابت کہ سہی حدیث میں صرف یہی تراوی ہے آٹھ رکت و آنکہ بیست و سے رکت می گزارن سنت ادا نمی شواد محمد حسین بٹالوی نے کہا یہ جو لوگ تیئیس پڑھتے ہیں یعنی بیس رکت تراوی اور تین بطر ان کی سنت ادا نہیں ہوتی یہ ہے الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے کہ یہ پوری امت چودہ صدیوں سے اور صحابہ جو پڑھ رہے تھے تابین پڑھ رہے تھے اہمہ آربہ پڑھ رہے تھے یعنی اہمہ سلاسہ اہمہ آربہ میں سے تو آگے ہزاروں امام پڑھ رہے تھے تو ان کا کلم اتنا جو ہے وہ بے لگام ہے اور بے اترام ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ صحابہ کے بیس زمرے میں آ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ جو تیئیس رکت پڑھتے ہیں کہتا ہے کہ سنت ادا نہیں ہوتی سنت ادا نمی شواد وحیچ حدیث سہی درین باب مروی نیس اور بیس کے بارے میں کوئی سہی حدیث مروی نہیں ہے یہ اس نے اپنے فتوے میں لکھا بیس کا رد کیا اور آٹھ رکت کا اس بات کیا اب یہ گجرہ والا کا کلامیہ سنگھ کا مولوی اس میں دم خامشید نام کی برکت سے ہی تھا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اس نے یہ تمہید میں رسالے کے اندر کا لہٰذا روایتیں چند از سکات نکل کردامی شواد کہ سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا می شواد وَسُنَّتِ خُلَفَائِ رَاشِدِينَ نِیز مَا زِعَادَتِ عَجَر اس نے کہا میں یہ رسالہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بیس رکت پڑھنے سے ڈبل سنت ادا ہوتی ہے ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے اور دوسری خُلَفَائِ رَاشِدِينَ کی سنت ادا ہوتی ہے تو یہ یعنی وہابی مولوی اپنے اس مولوی کی اس فتوے پر جو اس نے بارہ سو نوے ہجری میں دیا تھا آٹھ رکت تراوی کا اور بیس کے رد میں اس نے لکھا تھا تو اس نے فوراً اس کی گردن پکڑی اور اس کو جو ہے یہ جواب لکھا اور یہ کہا کہ تم یہ غلط پرابوگنڈا کر رہے ہو کہ اس سے سنت ادا نہیں ہوتی بیس رکت جو پڑھتا ہے وہ ڈبل سنت ادا کرتا ہے کیونکہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے نفس سنت اور آگے پھر جماعت کے ساتھ اور بیس رکت یہ مجموعی طور پر ڈبل سنت ہے ما زیاداتِ عجر اور اس میں اضافی عجر ہے صفحہ نمبر اٹھائیس پہ اور ستائیس پہ جو ایک وحبی مولوی نے غیر مقلد نے دلائل دیئے ان میں سے دو دلیلیں پہلی اور دوسری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اولاً احادیثِ نبویہ مطمسکِ ما درین باب اولاً احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در فضائلِ عمل بر آہا مجمع علیہ است کہ اس کے اندر پہلی دلیل ہماری کس پر؟ بیس رکعت راوی پر احادیثِ نبویہ ہیں احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ در فضائلِ عمل بر آہا در فضائل عمل بر آہا مجمع علیہ است کہ وہ اس میرٹ کی حدیثیں ہیں کہ فضائلِ عمل میں ان پر عمل کرنا فضائل کے باب میں ان پر عمل کرنا یہ اجمائی مسلک ہے اس پر اجمع کیا گیا ہے تو لہٰذا اجمع کے مطابق جو حدیث دلیل بن سکتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے اور وہ ہماری دلیل ہے بیس رکعت تراوی کے اوپر وثانیا دوسری اس میں فعلِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ وطابعین وائیم اربا وفعلِ سوادِ عظم مسلمین شرکن و غربن از اہدِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی جو عوامی طور پر بھی بڑی جماعت ہے شرکن و غربن از اہدِ فاروق عظم حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہد سے لے کر تائیں وقت بارہ سو نوے تک ساری امت کس پر ہے ہما بیس و سی میخانن سارے ہی تئیس رکعت پڑتے ہیں بیس رکعت تراوی اور تین رکعت وطر تو پتہ چلا کہ آٹھ کی ولادت ہوئی بارہ سو نوے میں اور اس سے پہلے کہیں آٹھ رکعت تراوی نام نہیں تھا تحجد نام تھا آٹھ رکعت نام کی تراوی کہیں شرکن و غربن پورے عالم اسلام میں نہیں تھی یہ لکھ کے کہتا ہے بخلاف این مفتی غالی کے بیدت و مخالف سنت می گوید یعنی ایک طرف ہیں صحابہ تابعین عیمہ اربا سواد عظم شرکن غربن سارے مسلمان اور دوسری طرف یہ مفتی غالی محمد حسین بٹالوی مفتی غالی کے بیدت و مخالف سنت می گوید کہ آٹھ رکعت کو تراوی کہہ کے بیدت کا کول کر رہا ہے اور مخالف سنت کہہ رہا ہے تو آٹھ رکعت کو تراوی کہنا یہ غیر مقلد سن لیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے ریالوں سے لوگوں کا زمیر آج کیوں نہیں بولتے غیر مقلد یہ بات یعنی جب ڈیڑھ صدی پہلے خود یہ تڑپ اٹھے تھے کہ آٹھ رکعت تو تراوی ہوتی نہیں ہے تراوی تو ہمیشہ ساری صدیوں میں بیس رکعت ہی آئی ہے یہ آٹھ رکعت تو بیدت ہے آٹھ رکعت مخالف سنت ہے لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا آہستہ آہستہ جس کو پہلے بدت خود کہہ رہے تھے اور مخالف سنت خود کہہ رہے تھے صرف اہل سنت کے حسد اور بغض کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسے ہی دین بنا لیا اور بیس کو بدت کہنا شروع کر دیا حالانکہ بیس تو سوادی آزم کا مذہب رہا خلفہ راشدین آئیمہ اربا صحابہ اتابین سوادی آزم شرکن غربر مسلمانوں کا تو یہ کہتا ہے وراہ افرات می پوید کہ یہ جو مفتی غالی ہے یہ بدت کر رہا ہے اور حد سے تجاوز کا رستہ اس رستے پہ یہ دوڑ لگا رہا ہے اس کا سنت کے رستے پہ یہ نہیں چل رہا بلکہ یہ بدت کی رہوں پہ دوڑیں لگا رہا ہے تو یہ یعنی تاریخ ولادت ہے آٹھ رکت تراوی کی اللہ کا فضل ہے کہ ہم بٹالے والی تراوی نہیں پڑتے ہم مدینے والی تراوی پڑتے ہیں مکہ مدینہ والی اور جو چودہ صدیوں سے چل کے آئی ہے گھڑی ہوئی نہیں بلکہ سنت سے پڑی ہوئی پڑتے ہیں جس پر اتنے بڑے بڑے آئیمہ نے جس کا کول کیا ہے تو اس بنیاد پر جیسے ہم اپنے دیگر بہت سے موضوعات میں یہ بات واضح کرتے رہتے ہیں کہ چور مچائے شور کہ جو خود چوری کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے لوگوں پکڑو پکڑو چور 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 کہا کے لوگوں کو دھیان لگا کے آپ فرار ہو جاتا ہے تو انہوں نے بیدت 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 کا شور ہمارے بارے میں مچایا ہوا ہے اور کر خود رہے ہیں یعنی اتنا بڑا حازمہ تیز ہے ان کا ان کا اپنا مولوی کہتا ہے کہ آٹھ رکت جو ہے وہ تراوی نہیں تحجد ہے اور آٹھ کو تراوی کہنا یہ بیدت ہے تو اب الٹا چور کو توال کو ڈانٹے وہ اپنی بیدت چھپانے کے لیے انہوں نے بیس کو معاذ اللہ بیدت کہنا شروع کر دیا اور بیس جو کہ خلفہ راشدین کی سنت ہے صحابہ کا جس پار اجماع ہے یعنی یہ بھی شرم نہیں کہ یہ آگے بول کس کے خلاف رہے ہیں یعنی اہل سنت کے بغض میں بولتے وقت یہ دیکھتے نہیں کہ ان کے فتوے کہاں جا کے تیر لگ رہے ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل سنت ہیں واقعے کے اندر دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گڑی گڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے